موسیقی 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 کا ایریا آپ چھانی ہے کیونکہ شنگار گوھری کا جو مورتی بتائی جا رہی ہے وہ بھی دیوار کے مسجد کے جو ہے دیوار کے باہر ہے تو وہاں پر آپ جا کر جانچ پرتال کر سکتے ہیں لیکن اندر گھس کے سروے کرنا اس کی اجازت آپ کو نہیں دے سکتے تو سروے ٹیم کو ایک جو پکش کے لوگ ہیں انہوں نے اندر گھسنے ہی نہیں دیا شکروار کو جب سروے کی ٹیم جان وپی مسجد پہنچی تو خوب ہنگامہ ہوا پولیس کی موجودگی میں باوال زیادہ نہیں بڑا لیکن پھر بھی دیکھئے ہنگامہ کافی وہاں پر ہوا ہے اب جو سروے کا کام ہے وہ بھی اٹک گیا دراصل مسلم پکش نے اس معاملے میں نصپکش کاروائی پر سندے جتاتے ہوئے کوٹ کمیشنر کو ہٹانے کی بھی مانگ کی تھی اب شنیوار کو کوٹ نے اس اپیل کو جو ہے خارج کر دیا کوٹ کمیشنر کو ہٹانے کی مانگ کر رہا ہے مسلم پکش کے لوگ کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ نصپکش کاروائی نہیں ہوگی اگر کوٹ کمیشنر یہی رہتے ہیں تو ان کو ہٹانے کی جو لگاتار مانگے ان کے دوارہ کی جا رہی ہے لیکن یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ شنیوار کو ہی کوٹ نے ان کی جو یہ اپیل تھی اس کو خارج کر دیا یعنی کہ کوٹ کمیشنر نہیں چینج ہوگا اور وہی کوٹ کمیشنر کے ساتھ ہی سروے جاری رہے گا نو مائی تک جو ہے معاملہ اٹکا دیا ہے لٹک گیا ہے معاملہ لیکن سروے جاری رہے گا نو مائی کے بعد پتا لگے گا کہ اب جو سروے ٹیم ہے وہ گیاں نوہ پی مسجد کے اندر جا کر ویڈیو گرافی کر پاتی ہے یا نہیں بڑا معاملہ ہے یہ دیکھئے گیاں نوہ پی مسجد سے جڑے جو ویوات تھے دونوں پکشوں کے اس میں دعوے آ رہے ہیں سامنے جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مسلم پکش کیا بول رہا اور ہندو پکش کیا بول رہا وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں ہندو پکش کا دعوی ہے کہ اس معاملے میں اس معاملے میں ہندو پکش کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ پوجہ کرنے کی اجازت چاہیے ان لوگوں کو اس کے لیے یاچکہ کرتاؤں نے پورے پریسر کے نیریکشن کی مانگ کی ہے ہندو پکش کا کہنا ہے کہ شرنگار گوری کی مورتی کا آستیتو پرمانت کرنے کے لیے مسجد کے اندر جانا ہی پڑے گا یہی وجہ ہے کہ سروے ٹیم بار بار مسجد کے اندر جا کر سروے اور ویڈیو گرافی کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہندو پکش نے یہ اپنی یاچکہ میں کہا ہے کہ ہم نے جو ہے پہلے ہی پریسر کی جانچ پٹال کی تھی مطلب جو انہوں نے نیریکشن کیا ہے اس کے دوران انہوں نے پتا چلا ہے کہ جو شرنگار گوری کی مورتی کا آستیتو ہے وہ اندر ہے تو اندر جا کر ہی انہیں وہاں پر شرنگار گوری کے آستیتو کے پرمان ملیں گے تو سروے ٹیم کو اندر جانے کی اجازت ملنی چاہیے اس پر باہر ویواد نہیں ہونا چاہیے وہیں مسلم پکش کا جو دعوی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں مسلم پکش دعویٰ کر رہا ہے مسجد کی پششیمی دیوار کے باہر شرنگار گوری کی مورتی ہے مسلم پکش کا کہنا ہے کہ جو مسجد کی پششیمی دیوار ہے اس کے باہر ہے شرنگار گوری کی مورتی نہ کی مسجد کے اندر مسلم پکش کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں سروے سے آپتی نہیں ہے سروے ٹیم کے مسجد کے اندر جانے سے آپتی ہے سروے ٹیم کے اندر جانے سے آپتی ہے لیکن سروے سے آپتی نہیں ہے یہ دوگلی باتیں ہو گئی ہیں کیونکہ اگر باہر کا سروے ٹیم کر رہی ہے تو اندر جانے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے مزید کے اندر جا کر اگر ٹیم سروے کرنا چاہتی ہے تو اس سے آپ کو بخلاہت کیوں اور ڈر کس بات کا مسلم پکش کے مطابق کورٹ نے مسجد کے اندر جا کر سروے کرنے کا آرڈر نہیں دیا ہے یہ مسلم پکش کا کہنا ہے لیکن لگتار جو سروے ٹیم ہے جو وکیل ہے ہندو پکش کے اور جو کوٹ کمیشنر ہے ان لوگوں نے یہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کوٹ نے پوری پرمیشن دی ہے اندر جا کے بھی جو ہے سروے کرنے کی اس کے علاوہ مسلم پکشا یہ بھی کہنا ہے کہ جس پلوٹ کا ذکر ہے وہ کہاں ہے یہ تیہ نہیں ہے پلوٹ کا ریونیو نقشہ بھی کوٹ میں جمع نہیں ہے تو یہ سارے جو ترک ہیں وہ مسلم سمودائے کے جو مسلم پکش ہے اس کے دوارہ لائے جا رہے ہیں سروے ٹیم کو مسجد سے اندر جانے سے روک روکنے کے پیچھے مسلم پکش کا ترک یہی ہے کہ دیوی دیرتاؤں کی مورتیاں پشمی دیوار کے بہاری اور نہ کی مسجد کے اندر ہے جو بھی چھوٹے چھوٹے مندر توڑ کر گیاں باپی مسجد بنائی گئی ہے اب مسلم پکش کا یہ کہنا ہے کہ جن مورتیوں کی بات ہندو پکش کے لوگ کر رہے ہیں وہ مورتیاں جو ہیں وہ گیاں باپی مسجد کی پشمی دیوار کے پیچھے کی طرف ہے مطلب باہر کی طرف ہیں نہ کی اندر کی طرف تو یہاں پر اندر جا کر سروے کرنے کا کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے اور ویڈیو گرافی کی جو ٹیم ہیں انہوں نے بھی بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ مسجد کی جب وہ جانچ کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا مسجد کے باہر جو ہے سواستک کے نشان ملے ہیں بڑا جو یہاں پر معاملہ ہے اور بڑی جانکاری جو سروے ٹیم کو ملی ہے ویڈیو گرافی کے دوران تو اگر سواستک کے نشان ملے ہیں سواستک کے نشان ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اندر بھی کچھ ایسا ہوگا جس سے جو ایک سمودائی کے لوگیں وہ بھڑکے ہوئے اور ان کو شک ہے کہ اگر اندر ایسا کچھ مل جاتا ہے تو وہ مسجد سے ہاتھ نہ دو بیٹے تو اس لیے اندر جانے کو لے کر انہوں نے ویواد کیا ہوا ہے اب جو پورا معاملہ آپ کو بتاتی ہوں کہ کب شروع ہوا تھا انیس سو اکیانوے میں جانوے اپی کے مسجد کے اسطیتو کو لے کر کوٹ میں ایک کیس درج ہوا تھا دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہاں مسجد بنی ہے وہ کاشی وشونات کی زمین ہے اور چھوٹے چھوٹے مندریوں کو توڑ کر بنائی گئی ہے تو ایک پکشن ہے یعنی کہ ہندو پکشن ہے جو ہے انیس سو اکیانوے میں جانوے اپی مسجد کے اسطیتو کو لے کر کوٹ میں یاچکہ درج کی تھی اور کہا تھا کہ کاشی وشونات مندری کی زمین پر جو چھوٹے چھوٹے مندری بنے تھے اسے توڑ کر گیانوے اپی مسجد بنا دی گئی تھی آپ کو بتا دو اورنگ زیب نے سولہ سو چونسٹھ میں کاشی وشونات پریسر کو توڑ کر یہ گیانوے اپی مسجد کا جو ڈھاچہ ہے اس کو کھڑا کیا تھا تب ہی سے یہ ویواد چلتا آ رہا ہے ہندو پکشن نے اورکی لوجیکل سروی آف انڈیا سے جانچ کروائے جانے کی اپیل کی تھی اس کے بعد نو ستمبر دو ہزار اکیس کو الاباد ہائی کوٹ نے جانوے اپی مسجد میں اے ایس آئی کے سرویکشن پر روک لگا دی تب سے لے کر اب تک یہ تھا ستھی جو ہے بنی ہوئی ہے اور آج بھی جب سرویٹ ٹیم یہاں پر اپوائنٹ کی گئی ہے سرویٹ ٹیم کو تین دن کا سمیں ملا تھا ویڈیو گرافی کے جر یہ وہاں پر سروی کرنے کا اندر جا کر سروی کرنے کا تو آج انہیں بھی روک دیا گیا ہے ویوادوں کے چلتے اور اتنا ویواد کر دیا ہے ایک سمدائی کے لوگوں نے کہ انہوں نے جو ہے اس پورے سروی کو ہی اٹکا دیا ہے تمام تصویریں اس میں دیکھی جا سکتی ہے دیکھئے اگر اس کی میں بات کروں تو ایک نندی کی مورتی ہے نندی جی کی مورتی جو کی پانچ فیٹ بتائی جاتی ہے جو کی تین سو ترپن سال پرانی ہے تین سو ترپن سال پرانی جب کاشی وشونات مندر ہوا کرتا تھا جب وہ ٹوڑا نہیں گیا تھا اور انگزیب کے دوارا اب اس کے بعد وہ ہے وہ گیان ویپی مسجد کی طرف ہے اب دیکھیں مانیتہ یہ ہے ہندو سمدائے میں کہ جو نندی کا فیس ہے وہ ہمیشہ شیولنگ کی طرف ہی ہوتا ہے تو جب نندی کا فیس کاشی وشونات مندر کے اندر گیان ویپی مسجد کی طرف ہے تو اس کا مطلب جو جو ترلنگ ہے وہ مسجد کے اندر ہی ہے ایک پجاری نے جب اورنگ زیب کے دوارا یہ کاشی وشونات مندر توڑا جا رہا تھا اور جو ترلنگ کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا تو وہ شیولنگ کو بچانے کے لیے وہ کنڈ میں کود گئے تھے جو وہ کنڈ ہے وہ بھی آج کاشی وشونات کا حصہ ہے لیکن جو 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 ترلنگ مانا جاتا ہے وہ گیان ویپی مسجد کے ہی اندر ہے تو اس لیے اس کا سروے ہونا بہت ضروری ہے سروے پر جو ہے تمام لوگ آپتی جتا رہے ہیں سعودین اویسی جیسے جو نیتا ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلموں کے خلاف جنگ چھیڑ رہی ہے بی جے پی سرکار اور مسلموں کو اپنا نیتا چننے کی ضرورت ہے تو ایسے بھڑکا ہو بیان جو ہے سعودین اویسی کے دوارا دیے جا رہے ہیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ہندو سمودائی کے لوگ سروے کرانا چاہتے ہیں تو سعودین اویسی اس کو مسلم ویرودھی بتا دیتے ہیں اور بی جے پی سرکار کو اس کے لیے گھیرتے ہیں اور مسلموں کو بھڑکانے کا کام کرتے ہیں اور مسلموں کو کہتے ہیں کہ انہیں دیش میں اپنا نیتا چننے کی ضرورت ہے کیونکہ گیان ویپی مسجد کا سروے ہو رہا ہے جو مسجد اتنے سالوں پہلے مندر ہوا کرتا تھا اور اسے توڑ کر مسجد بنایا گیا تھا تو اس کا سروے ہونے سے روکنے کے لیے یہ کچھ بھی کر رہے ہیں کیسے بھی بھڑکاؤ بیان دے رہے ہیں اور ایک سمودائی کے لوگ ہی کھٹا ہو کر سروے ٹیم کو اندر تک نہیں جانے دے رہے ہیں آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا پورے مدے پر آپ کا کیا کہنا ہے ہمارے سے تیسے ہی بنے رہی ہے دھنیواد